زلزلے سے جہلم کے کئی نواحی علاقے بھی متاثر پنڈی خیرہ میں دیواریں گرنے سے 33 افراد زخمی ہوئے جانبھا کونے والی ایک خاتون کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی گزشتہ روز آنے والے زلزلے سے جہلم کے علاقے رانج حمیرہ چک دولت پنڈی خیرہ متاثر ہوئے دیواریں گرنے سے 33 افراد زخمی ہوئے اور ایک خاتون جانبھا کونی جن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اس وقت نمائندہ سچ نیوز خاتون کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں جن کی بیٹی بھی شدید زخمی ہوئی ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں جی بابر کو کال بھی کی تھی کیا ان کی انتظامیاں نے رسپونس دیا تھا کہ نہیں تھا دیا پہلے تو سچ نیوز کی پوری ٹیم ان کی غام میں برابر کی شریک ہے جی آپ بتائیے گا جی کل کیا صورتحال بنی تھی جب زلزلہ آیا تھا دولوں ماں بیٹی ادھر بیٹھے تھیں تو ایک دم چٹکا آیا وہ دیوار گر پڑی ان کے اوپر ہی ماں تو تقریباً شدید زیادہ زخمی ہوئی رستے میں اسپار لیا کرو اس نے دم توڑ دیا لیکن بیٹی شدید زخمی اور تقریب میں انتظامیاں نے آپ سے رابطہ کیا تھا اس کے بعد جی انتظامیاں نے کی تھی آپ اوہر ڈی پیو صاحب آئینے سب افسران آئینے ہیں اچھا اچھا یہ بتائیں جی کہ جب سورتحال بنی تو یہ صورتحال بنی تھی تو آپ نے فوراں جو ہے رابطہ کیا تھا جی جی رابطہ کیا تھا انہوں نے اٹھایا نہیں ہوں تھا کہ بیزی ہوں گے بالانے میں سیولین لے گنے ہم بلائنس ہوئی ریکنے آپ اپنی مدد آپ کے تھے جی سیولین گئی ہیں اپنی مدد آپ کے تھے اچھا تو وہ ہر سپیٹر میں جو صورتحال تھی آپ ان کی کیا راستے میں ڈیتھ ہوگی جی نا بے ادھر سیچتے پایا نہیں اسی جی کر رہے ہیں بس اتنے تو جو بچی اس کو طبیعہ ملی ہے جی پو اپنے رولے ایک سیرے بغیرہ کیتا ہے تو اس کی کوئی خاص ہیڈ نہیں فرسن کر رہا ہوں گئے چھوٹے ہستار ٹو ٹکیشی کے لوائے در ڈالے تو اس دا ان کے ائر کر سا ہوں مائی ہو دی بڈی باڈی پیس یہ بچی کی کندو سکون آمد ہے آج ان کا کہنا ہے کہ اس وقت شاید وہ وان وان ٹو ٹو بیزی ہو یا ایمبولنس سے بیزی ہو کیونکہ بہت تباہی مچی تھی میرپور جاتلہ اور جہلم میں خاص کر زلزلے نے کافی تباہی مچائی ہے اور کئی یہاں پہ میرہ کے گاؤں میں چھتے بھی گری ہیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ یہاں پہ جو کل خاتون جہاں باگ ہوئی تھی ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے اہل علاقہ میں شدید جو ہے وہ غم کی لیر پائی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ کل ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو ہسپٹل میں پنچایا تھا انتظامیاں جو ہے یہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ کریں بابر حسین آپ کا بہت شکریہ